حضور نے فرمایا سب سے افضل کمائی تو وہ ہے جو اپنی ہاتھوں کی کمائی ہو حضور نے فرمایا سینہ تان کے کرو اسی کوئی چوٹ ڈاکو لٹے رہے ہیں ہم لوگ شجرے والے بیٹھے آج بھی ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے شجرے ہیں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی ٹی سیاں کر کے مربعوں اور جاگرداروں کے مالک نہیں بنے ہم ماننے والے ہم اولاد ہیں آل حضرت کی مجدد الافثانی کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ بزرگوں کی اولادیں ہیں آپ لوگ بزرگوں کے ماننے والے آپ ان کی اولادیں بیٹھے ہیں تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آپ لوگ غریب نہیں ہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی بھی نہیں ہیں کیوں کیونکہ یہ حضور کے دین کا صدق ہے جب بھی حق اور باطل کا مارکہ برپا ہوا تو زمینی اور عثمانی حقائق اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب بھی حق اور باطل آپس میں ٹکرایا تو پھر جو حق تھا اس کے پاس تعداد کی قسرت بھی نہیں تھی اسلے کی فراوانی بھی نہیں تھی لیکن حق اور باطل جب بھی ٹکرایا تو باطل پاش پاش ہوا کے نہ ہوا آج ان کے پاس قوت ہے آج بزماشی ہے کس کے زور پر اسلے کے زور پر تمہارے پاس اگر اسل ہے تو ہمارے پاس امان کی قوت ہے آج تم بزماشیاں کرتے زمینوں پر اور دنیا کی دولت پر تو ہم لبیت والوں کے پاس اس کائنات کی سب سے پڑی دولت ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمارے سینے کے اندر ہے آج تمہاری مہتے تمہارا پیسہ تمہارا زور بازو دنیا بھی کرنے نظام کے لیے کام آرہا ہم لبیت والوں کا پیسہ ہمارا زور بازو آقا مولا کے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے کام آرہا